موسیقی اسلام علیکم گائز کیا حال جان ہے کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی خوش ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ and welcome back to another vlog تو آج ہے فرائی ڈے اور اس وقت رات کے بج رہے ہیں ساڑھے نو میں اور میرے حسن جا رہے ہیں آج مووی دیکھنے کے لئے تو ہم لوگ بس نکلنے لگے ہیں ارے یہ بتانا آپ کو بھول گئی کہ ہماری نئی گاڑی آ چکی ہے اور یہ ہے ہماری نئی کار تو اس کے لئے میرے حسن نے کیچین لیا ہوا تھا تو بس اس کی چابی جو ہے ابھی کیچین میں ڈالنے لگے ہیں یہ اور پلیز ماشاءاللہ ضرور بولیے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا ہم لوگ جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ انڈین مووی ہے اور یہ بتاتی چلیوں کہ آئی ایم بگ فین آف بولی ورڈ تو مجھے بہت پسند ہے سب سے زیادہ میں زیادہ تر انڈین موویز ہی دیکھتی ہوں اور یہ جو مووی دیکھنے جا رہے ہیں یہ نیو ریلیز ہوئی ہے اور یہ عجے دیفکن کی ہے تو دیکھ کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسی ہے اچھا ایک بات بولنا چاہی تھی وہ یہ ہے کہ اپنے لئے ضرور ٹائم نکالا کریں اپنے ہزبن کے ساتھ باہر جایا کریں ہزبن کتنے بھی آفیس میں بیزی ہوں یا وائٹس جو ہیں کتنی بھی بیزی ہوں گھر میں گھر کے کاموں میں کچھ بھی ہو تھوڑا ٹائم اپنے لئے ضرور نکالیں بہت اچھا لگتا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائن فریش ہو جاتا ہے آپ کی جو ہے روح فریش ہو جاتی ہے باہر جاتے ہیں آپ اپنے ہزبن کے ساتھ اور ایک دوسرے سے اپنی جو ہے باتیں شیئر کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تھوڑا گھومنا پھرنا ساتھ میں ٹائم سپین کرنا تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں آج بان سٹی سینٹر جہاں کے جو سینماز ہوتے ہیں بہت زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں اتنی دیز ایسی چل رہی ہوتی ہے کہ بندہ اکڑی جاتا ہے تو بس آج میں نے شال پہن لیے ایسی وجہ سے موسیقی تو یہاں پہ میں نے کچھ پوسٹ شوز مارتے ہوئے ویڈیو بنوالی اس کے بعد میں واش روم چلی گئی تھی جب میں واپس آئی اور یہاں پہ ہی دیکھیں مساج لیا جا رہا ہے ہم لوگ ساڑھے نو بجے گھر سے نکل گئے تھے اور آستے میں ہم نے چائے شائے بھی پی لی تھی اس کے بعد تقریباً دس بجے ہم لوگ یہاں پر پہنچے اور پارکنگ سے لے کے یہاں سینما تک آنے میں ہمیں پندرہ منٹ لگ گئے اور ابھی بھی ٹائم ہے پندرہ منٹ ساڑھے دس بجے مووی سٹارٹ ہونے ہیں یہاں پر ابھی تک جو ہے سینما خالی ہے تو کچھ ہی لوگ ہیں تو یہ ہیں ہماری سیٹس تو بس مووی سٹارٹ ہو چکی ہے میں آپ سے ملتی ہوں مووی دیکھنے کے بعد تو مووی ہو چکی غتم اب چلتے ہیں بس گھر کی طرف مووی ایٹ وز اوکے بٹ اتنی واو نہیں تھی اور بس ایک دو بار تو میں اور میرے عزبن سو بھی گئے تھے تو بس ہو چکا ہے نیکس ڈے اور آج ہے سیٹر ڈے تو بس ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں امانہ کو ہم نے پیانو کلاس میں ڈراب کیا ہے اور ہمیں کچھ کام تھا رمیز میں ہائپر رمیز میں تو یہاں پر آئے ہوئے تھے تو ہم لوگ یہاں پر کچھ زیادہ ہی جلدی پہنچ گئے تھے یہ نو بجے کھلتا ہے ہم لوگ ساڑھے آٹھ بجے پہنچ چکے تھے تو بس اس وقت بند تھا تو ہم لوگ واپس نکل گئے آج صبح میں اٹھنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ رات میں ہم لوگ مووی دیکھ کر لیٹ آئے تھے گھر تو اس وجہ سے اور بس اسی وجہ سے ہم لوگ انہیں ناشتہ بھی نہیں کیا گھر سے کیونکہ امانہ کی کلاب ہوتی ہے آٹھ بجے شروع امانہ کو پہنچنا ہوتا ہے آٹھ بجے اور ہم لوگ گھر سے ہی آٹھ بجے نکلے تھے تو بس اسی وجہ سے ناشتہ نہیں کیا اور میرے ہزبن کو شارجہ آنا تھا تو ہم نے سوچا شارجہ آکے ناشتہ کریں گے اور یہ والا جو ریسٹرانٹ ہے بابل مدینہ ریسٹرانٹ یہاں پر ہم لوگ کافی پہلے آیا کرتے تھے جب ہم لوگ رائس الخیمہ میں رہتے تھے یا میرے ہزبن کبھی کبھی یہاں سے آتے تھے تو آلو کے پراتھے لے کے آتے تھے بہت مزے کے ہوتے ہیں یہاں پہ ناشتے کا آرڈر ہم نے دے دیا ہے جس نے ہم نے ایک آلو کا پراتھا منگایا ہے اور ایک حلوہ پوری کا سیٹ منگایا ہے اور بچوں کے لیے سادہ پراتھا اور انڈے منگوا دیا ہیں کیونکہ بچے جو ہیں میرے وہ انڈہ پراتھا ہی شوق رکھاتے ہیں تو یہ ہیں آلو کے پراتھے اور یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں مجھے بہت پسند ہیں یہ والے اور میں کافی عرصے کے بعد کھا رہی تھی اور آلو کے پراتھے کے ساتھ یہ لوگ رائتہ بھی دیتے ہیں تو بس ہو چکا ہے ہمارا ناشتہ بھی اور بس ہماری چائے رہتی ہے تو وہ جا کے پییں گے ہم لوگ اپنے فیورٹ کیفیٹیریا سے اور ہم لوگوں کو شائع الدیار کیفیٹیریا کی چائے بہت زیادہ پسند ہے تو ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں چائے پینے کے لیے اور یہ ہے جی شارجہ میں تو کبھی آپ کا آنا ہو تو ضرور چائے پیجے گا بہت مزیگی ہو رہے ہیں شارجہ میں ہم لوگ جب بھی یہاں آتے ہیں تو ضرور چائے پیتے ہیں یا ہم دوبائی سے اجمان جاتے ہوئے راستے میں شارجہ پڑتا ہے تو یہاں سے اگر گزر رہے ہوتے ہیں تو ضرور چائے پیتے ہیں تو بس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ میرے ہزبین کو کچھ ضروری کام کروانا تھا تو بس اس کے لیے یہاں پر آئے ہیں چاہہہہہہہہiene ایکer 건� رحے نہیں کیا بہت کیا نہیں کیا کیا بہتا کےکر پہ چکے بہتا کےکر بہتا کےکر پیٹا کیک پیٹا کیک بیکیز میں بیکنی ہے اس کے بعد ہم نے امانہ کو پیانو کلاسے پک کر لیا تھا پھر گھر آگئے تھے اور اس کے بعد آج میں نے لنچ میں گھر میں کچھ بھی نہیں بنائے تھا اور ہمارا آج موٹ تھا دوبارہ سے الپیک کھانے کا تو ہم لوگ کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں الپیک کھانے کے لیے کیونکہ ہمیں بہت پسند ہے تو الپیک ہم نے آج گھر پہ ہی مانگوا چاہتا ہے لنچ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کو چھوڑا ٹیوشن اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے او سی پی میڈیکل سینٹر کیونکہ آج میرا لیزر کا سیشن تھا او سی پی میڈیکل سینٹر فیر موند دوبائی ہوتل کے اندر ہے تو یہاں پہ کافی سارے آفیسز بھی ہیں تو بس آپ سے ملتی ہوں اپنے لیزر سیشن کے بعد تو بس آپ سے ملتی ہوں اپنے لیزر سیشن کے بعد تو لیزر سیشن بھی ہمارا ہو چکا ہے اور بس اس کے بعد ہم لوگ نکلنے لگے ہیں گھر کے لیے اور یہ ہے جی دوبائی کا میوزم آف دا فیوچر اور میں نے سچا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں تو گائز آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ولوگ میں نیکس ولوگ میں یہیں سہی کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ تو بس اگر آپ کو میرا فلوگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تینکس وووچنگ بابائی تیک کیا اللہ حافظ